بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل سے یا دو دنوں سے خبر ایک نوٹ کر رہا ہوں میڈیا کے اندر گردش کر رہی ہے کہ شاید پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں بائیس سو عرب روپے کا نیا کرزہ لی لیا جا ہے میں اس خبر کی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بائیس سو عرب میں سے تیرہ سو عرب تو وہ رقم ہے کہ جو پرانی حکومتوں نے کرزہ جو لیا ہوا تھا اس کو ڈالروں میں وہ کرزہ لیا تھا اس کو جب روپے میں کنورٹ کیا تو ایک سو اکیس کی بجائے اب ایک سو چالیس میں جب اسے ہم نے کنورٹ کیا تو فرق جو ہے وہ تیرہ سو عرب روپے کا اضافی نکل گیا اور یہ وہ فرق ہے جو حکومت نے کوئی جا کے لیا نہیں ہے کرزہ یہ پرانی ہی رقم کے اوپر ڈیٹ کے اوپر جب اس کو روپےوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ رقم بڑھ جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں ہمارا جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ اور ویلیوڈ تھا مسنوئی طور کے اوپر اس کی قیمت کو روپے کی کوئی بڑھا کے رکھا گیا عربوں ڈالر بیرونے ملک سے کرزہ لیا جاتا تھا اور وہ خرچ کر دیا جاتا تھا روپے کی مسنوئی قیمت کو اوپر رکھنے کے لیے دوسری چیز یہ جو باقی پیچھے رقم رہ جاتی ہے کوئی نو سو عرب کی اسی ٹائم لائن میں جولائی ٹو نومیمبر جس میں یہ فگر دی جا رہی ہے اس میں پچھلے سال کی بنسبت یہ پچاس عرب روپے کم ہے پچھلے سال مسلم لگنون کی حکومت نے اسی ٹائم میں یہ جو نیٹ بوروئنگ کی تھی وہ پچاس عرب روپے جولائی ٹو نومیمبر زیادہ تھی اسی طرح ایکسٹرنل لونز میں بھی انہوں نے تقریباً دو عرب ڈالر کا کرزہ لیا ہم نے اسی دوران جولائی ٹو نومیمبر میں ایک سے ڈیٹھ عرب کے دوران کرزہ لیا تو یہ وہ حقیقت ہے آج کل آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر ایکانومی کے حوالے سے بڑی فیک نیوز پھلائی جا رہی ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید لوگ ایکانومی کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس لیے یہ فیک نیوز پھلانا ان کے لیے آسان ہے اور ویسے بھی آج کل انٹیلیکچول ڈیسونسٹی جو ہے وہ اپنے عروج پہ جا رہی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حقیقت کو سامنے رکھیں خاص طور پر جو ایکانومی کے اوپر معاملات ہیں ان کو پہلے ویریفائی کریں ان کو یقین کرنے سے پہلے بہت شکریہ